علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ اصفالاتو سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ پیارے پیارے اسلام بھائیو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ محفل ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی اصحاب سواب کے لئے اور حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب سواب کے لئے اور حضور سیدی غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب سواب کے لئے منعقد کی گئی جس میں ہم حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کہ ان افراد کی فہرست میں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کی رسول کی ذات کے لئے اپنا وقت عطا کیا سیدنا سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سوبان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آنکھوں سے آسوں مسلسل بہ رہے تھے جاری تھے رو رہے تھے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا سوبان آج یہ تمہاری آنکھوں سے آسوں کیسے جاری ہیں تم کیوں رو رہے ہو تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے پریشان حال کیوں نظر آ رہے ہو حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں جاتا ہوں تو مجھے آپ کی یاد تڑپاتی ہے آپ کی محبت جوش مارتی ہے دل کے اندر تمناہ اڑتی ہے ذوق اڑتا ہے کہ جلد جل جا کر اپنے محبوب کو دیکھ لو تمہیں اپنے گھر سے دھوڑا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں آپ کو دیکھ کر اپنی عشق کی پیاس کو بجاتا ہوں دل کو آپ کو دیکھ کر قرار ملتا ہے پھر میں سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر تو معاملہ یوں ہے کہ میں حضور کو دیکھ کر اپنی پیاس بجا لیتا ہوں اپنے دل مزدرب کو قرار دے دیتا ہوں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے ذرا ایک عجیب خیال آیا وہ خیال یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کے اندر تو آپ کو دیکھ کر اپنے عشق کی آگ کو ذرا بجا لیتا ہوں ذرا اس کو قرار دے دیتا ہوں بروز قیامت جب جنتی جنت میں جائیں گے میں نہ جانے کس کونے میں پڑا ہوں گا اور آپ تو فرشتوں کے بھی سردار ہیں آپ تو انبیاء کے بھی سردار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سب سے عالی درجے کے اندر موجود ہوں گے تو اس وقت میں پتہ نہیں کس کونے میں ہوں گا کس گوشے میں ہوں گا اور آپ سب سے عالی جنت میں ہوں گے آپ کی شاہی جنت ہوگی وہاں تو میرا آنا جانا ممکن نہیں ہوگا میں وہاں آپ کو کیسے دیکھوں گا آپ کو دیکھ کر اپنے من کی آگ کو کیسے بھجاؤں گا حضور علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور خاموش تھے جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے آشق کی یہ بات سنی تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں جاؤ اور جا کر یہ آیت کریمہ سنا دو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَوْلَائِكَ مَعِنْ لَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کہ لوگوں سن لو کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جب حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ قرار آیا اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا عام طور پر رہا کرتا تھا سیدنا مؤذن عبداللہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے ہیں اس قدر محبت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں آپ مسلسل روتے ہیں مسلسل روتے رہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مؤذن فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آنکھیں تھی آپ اکھیارے تھے آپ دیکھتے تھے اچانک آپ نابینہ کیسے ہو گئے اندھے کیسے ہو گئے عبداللہ بن مؤذن کہتے ہیں کہ خدا کی قسم معاملہ کچھ یوں تھا کہ یہ آنکھیں تھیں میں حضور کو دیکھ کر اپنے مند کی پیاز بجایا کرتا تھا میرا دل تڑپتا اپنے مصطفیٰ کریم کو دیکھوں تو میں حاضر ہوتا اور اپنے مصطفیٰ کریم کو دیکھتا اور دل کی آنکھ کو بجا لیتا لیکن جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اللہ سے دعا کہ اللہ یہ آنکھیں تو نے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے دی تھی اب دنیا میں جب حضور نہ رہے میں نہیں چاہتا اپنے محبوب کے لانوہ کسی شیئے کو دیکھوں اے اللہ مجھے اندھا کر دے حضر عبداللہ بن مؤذن فرماتے ہیں عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ بھی ہاتھ نیچے نہ آئے تھے اللہ نے مجھے اندھا کر دیا صحابہ کا عشق ایسا ہوا کرتا تھا صحابہ کی حضور سے محبت ایسی ہوا کرتی تھی کہ اگر حضور کو دیکھ لیتے تو ان کی جان میں جان آتے اگر حضور کو نہ دیکھ پاتے تو اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے اللہ ہمیں اندھا کر دے ہم سے برداشت نہیں ہوگا کہ ہم حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے معزن مشہور معزن ہیں کہ جب آپ آزان دیتے اور کہتے اشہاد انہ محمد الرسول اللہ اپنے حضور کو دیکھا کرتے تھے نظریں حضور کی جانب جایا کرتے اور حضور کو دیکھ کر اپنے مند کی پیاس بوجاتے تھے اور جب حضور علیہ السلام دنیا فانی سے تشریف لے گئے ظاہری پردہ فرما لیا آپ کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزان دیتے تو حضور وہاں موجود نہ ہوتے بالآخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مدینے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جن کی خاطر سب کچھ برداش کی اماریں برداش کی تپتی ریت پر جن کی خاطر میں لیٹا تپتے ہوئے پتھر جن کی خاطر میں نے اپنے سینے پر برداش کیے جب وہ حضور مدینے میں نہیں تو اب مدینے میں کہہ رہنا حجرت کر کے مدینے سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے ملک شام میں ایک طویل عرصہ گزارا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور خواب کے اندر تشریف لے کر آئے حضور خواب میں تشریف لائے فرمایا یا بلال اماہا ذل جفواتا اے بلال یہ بے وفائی کیسی ہے اے بلال یہ جفا کیسی ہے یہ بے وفائی کیسی ہے اللہ تزورانی کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لئے مدینے آؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سوہ آنکھ کھلتی ہیں آپ اٹھتے ہیں اپنا ذات راہ ساتھ لیتے ہیں اور مدینے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں مدینے پہنچتے ہیں جیسے ہی مدینے پہنچتے ہیں اہل مدینہ کے اندر آگ کی طرح یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ معزین رسول مدینے میں لوٹ آئے معزین رسول مدینے میں لوٹ آئے حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ابھی کم عمر ہوتے ہیں یہ دونوں دھوڑتے ہوئے حضرت بلال کی جا کر دامن کو تھام لیتے ہیں اور تمنہ کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں بلال ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم ہمیں وہ آزان سناؤ جو رسول اللہ کو دیکھ کر سنایا کرتے تھے جو حضور کو دیکھ کر آزان پڑا کرتے تھے ہمیں وہ آزان ذرا آج سناؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے حکم پر مجبور ہوئے مسئل نووی کے چھت پر چڑھے اور چڑھ کر جب آزان دینا شروع کی جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لوگوں کے اندر حل چل مچ گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے ہیں پھر جب اس آیت پر اس جملے پر پہنچے اشہد انہ محمد الرسول اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ لوگ تھوڑے تھوڑے مسئل نووی کی طرف آئے کہ حضرت بلال آگئے ہیں یقین المصطفیٰ بھی آگے ہوں گے ہمارے نبی بھی آگے ہوں گے حضرت بلال اسی وقت آتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام ہوتے ہیں اور حضرت بلال اس وقت آزان دیتے تھے جب حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے آج بلال نے آزان دی یقین حضور وہاں موجود ہوں گے سارے مدینے والے دھوڑتے ہوئے مسئل نووی میں حاضر ہوئے دیکھا کہ بلال تنہا کھڑے ہیں اور جب بلال نے دوسری مرتبہ یہ جملہ پڑھا اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ جب دوسری مرتبہ پڑھا تو جب حضور کی جگہ کی طرف دیکھا وہاں حضور نظر نہ آئے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب ہوش آیا تو آپ نے اپنے ازاد رہ ساتھ لیا اور مدینے سے واپس ملک شام چلے گئے پھر آپ ہر سال ایک مرتبہ آتے اور شہزادگان سے ملا کرتے تھے تو پیارے بھائیو یہ صحابہ کرام کا عشق تھا وہ حضور سے محبت اس طرح کیا کرتے تھے حضور ہیں تو سب کچھ ہیں اگر حضور نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو ان کا حال یہ ہوا کرتا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور حکومت تھا ایک شخص نے آپ کو برا بلا کہا گالیاں دی تو صحابہ اکرام بڑے جلال میں آیا اور ایک شخص نے جا کر کہا ہے صحابہ بھی نے جا کر کہا اے میر مؤمنی اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم فلان کی گردن اڑا دیں جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا صرف حضور کے ساتھ جائز تھا اگر حضور کی شان میں غستاخی ہوتی تو میں خود تلوار پکڑ کے نکلتا معاملہ میری ذات کا ہے مجھے کوئی برا بلا کہے تو اس کے لئے تلوار کو نہیں نکالا جائے گا اور خود عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ ہجرت کی رات ابھی بائیس جماعتی ثانی گزری ہے چند روز قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مبارک گزرا ہے موضوع تو یہ نہیں لیکن چاہیوں کہ اس نسبت کے اعتبار سے عرص کے اعتبار سے میں ایک واقعہ ان کا گوشت گزار کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے حضور علیہ السلام جب چل رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی تھوڑ کر حضور کے آگے ہو جاتے رات کا ٹائم تھا کفار پیچھے تلاش کر رہے تھے دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے لیکن حال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام تنہ تنہا ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہے تھے اب جب حضور علیہ السلام چلتے ابو بکر صدیق دھوڑ کر آگے آ جاتے کبھی دھوڑ کر پیچھے چلے جاتے کبھی وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد دھوڑ کر دائن جانب آ جاتے کبھی تھوڑی دیر کے بعد دھوڑ کر بائن جانب آ جاتے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو ایمان ابھی تو نہیں لے کر آیا تم میرے ساتھ پہلی مرتبہ تو نہیں چل رہا پہلے بھی تم میرے ساتھ چلتا رہا ہے لیکن تمہاری یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی آج کیا معاملہ ہے کیا معاجرہ ہے کہ کبھی تم دھوڑ کر میرے آگے آتے ہو کبھی دھوڑ کر میرے پیچھے آتے ہو کبھی دھوڑ کر میرے دائن جانب آتے ہو کبھی دھوڑ کر میری بائن جانب آتے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رونے لگ پڑے روتے ہوئے ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غستاخی نہیں کرنا چاہتا آپ کے آگے آتا ہوں بظاہر بے عدبی لگتا ہے لیکن خدا کی قسم میں بے عدبی نہیں کرتا نہ ہی میں ایسا سوچ سکتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مجھے پتا ہے دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے تیر لگا کر بیٹھا نہ ہو گھات میں بیٹھا نہ ہو کہیں وہ آگے سے تیر نہ مار دے میں دھوڑتا ہوا آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ وہ تیر پہلے مجھ کو لگ جائے پھر مجھے خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے تیر نہ مار دے پیچھے سے حملہ نہ کر دے فرماتے ہیں میں دھوڑتا ہوا پیچھے چلا جاتا ہوں کہ وہ تیر مجھے لگ جائے پھر فرماتیں ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن دائیں جانب سے نہ حملہ کر دے میں دھوڑتا ہوا دائیں جانب آ جاتا ہوں کہ تیر یا نیزہ مجھے لگ جائے پھر مجھے خیال آتا ہے دشمن دائیں جانب سے حملہ نہ کر دے تو میں دھوڑتا ہوا دائیں جانب آ جاتا ہوں نبی پاک جب اپنے اس عاشق زار کی اس سوچ کو دیکھتے ہیں اس حالت کو دیکھتے ہیں اس قیفیت کو دیکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دست دراز کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ مجھے جنت جنت میں میرا پڑوسی ابو بکر کو بنا دے اللہ تعالی جبریل امین کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اس عاشق زار کو آپ کا پڑوس عطا کر دیا ابو بکر کو جنت میں آپ کا پڑوس بنا دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تجھے خوشخبری ہو تمہاری اس حالت کو دیکھ کر اس آگے پیچھے ہونے کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں میں نے دعا کی اللہ نے دعا قبول فرمائی تم جنت میں بھی میرے ساتھ رہو گے ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا حضورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی روتے رہے اور حضور کے دامن اقدس سے لپڑ کر حضور علیہ السلام سے دعائیں کرواتے رہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات ہم چل رہے تھے پتریلی زمین تھی حضور اپنا پاؤں مکمل نیچے نہیں لگاتے تھے میں بھی نہیں لگاتا تھا کیونکہ دشمن قدموں کے نشانات کو تلاش کر رہے تھے قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے وہ ہم تک پہن جاتے ہم انگلیوں کے اوپر پاؤں کا جو پنجہ ہے اس طرح پنجوں کے اوپر چل رہے تھے صرف انگلیوں کے اوپر چل رہے تھے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو وہ سوچ چکے تھے ان میں سوزش آگئی تھی میں نے نیچے بیٹھ کر ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ارز کرتا ہوں حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہو ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں زخمی ہو گئے ہیں ابو بکر کا یہ کندہ حاضر ہے ابو بکر کو یہ شرف عطا فرمائے کہ آپ کو اس کندے پر بٹھا کر وہاں جبل سور ہے اس کے اندر ایک غار ہے جو غار سور ہے میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں خدا کی قسم اگر تم میں سے کسی نے حج یا عمرہ کیا ہے اور غار سور کو دیکھا ہے ابھی بھی جوان سے چڑھا نہیں جاتا دو مرتبہ مجھے سعادت ملی لیکن کئی کئی مرتبہ بیچ میں رکھ کر پانی پھی کر سانس لے لے کر پھر اوپر چڑھے کافی ٹائم کے بعد اوپر چڑھے اور جب اوپر چڑھتے ہیں تو کھڑے ہونے کی سکت باقی نہیں رہتی عجیب سا حالانکہ اس کے بعد وجود کہ کچھ کچھ انہوں نے سیڑھیاں بنا دی ہیں کچھ کچھ بیچ میں رستہ بنا دیا ہے لیکن غور کرو اس زمانے کو جب سیڑھی کا نام منشاہ نہیں تھا نوکیل پتھر موجود تھے پتھریلی زمین موجود تھی ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندوں پر اٹھایا اور دھوڑتے ہوئے بغیر رکے کہیں کوئی دشمن سر پہ نہ پہنچ جائے دھوڑ لگاتے ہوئے غار سور میں پہنچ گئے وہاں حضور علیہ السلام کو غار کے موہ کے آگے نیچے اتارا اور عرض کی آقا ابھی رکیے میں اندر پہلے خود جاتا ہوں نبی پاک نے فرمائے ابو بکر آج تک ہر کام میں تم ابتدا مجھ سے کرواتے ہو کہ حضور پہلے آپ کریں پھر میں کروں گا پہلے آپ یہ شروع کریں برکت دیں پھر میں کروں گا اے ابو بکر آج تم غار میں کہہ رہے ہو کہ پہلے میں جاؤں گا پھر آپ جائیں گے عدب کا تقاضہ تو یہ تھا کہ پہلے میں جاتا پھر تم جاتے ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا عدب تو یہی تھا لیکن خدا کی قسم معاملہ کچھیوں ہیں آج معاملہ کچھیوں ہیں وہ غار سور ہے اور عرصہ دراز سے بند پڑا ہے اور مجھے خدشہ ہوا کہیں اگر آپ پہلے جائیں اندر کوئی زہریلی چیز ہو تکلیف دینے والی چیز ہو کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دے دے پہلے میں جاتا ہوں جو اس نے تکلیف دینی ہو مجھے دے دے جو اعضاء پہنچانی ہو مجھے دے دے جو موت آنی ہو مجھ پر آ جائے جو مصیبت آنی ہو مجھ پر آ جائے یا رسول اللہ آپ کے اوپر یہ پریشانی نہ آئے حضور علیہ السلام نے اپنے اس عاشق کو دیکھا دیکھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ابو بکہ صدیق اندر غار میں گئے ساری صفائی کی ہاتھ لگا لگا کر ٹوٹول ٹوٹول کر دیکھا سراخ نظر آئے اپنی چادر کو اتارا چادر کے ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا ایک سراخ میں دوسرا ٹکڑا دوسرے سراخ میں سب سراخ بند کر دیئے روایت میں آتا ہے کہ ستر سراخ تھے کتنے سراخ تھے غار میں ستر سراخ تھے ابو بکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے وہ ستر کے ستر سراخ میں ایک ایک کر کے بند کر دیئے آخر کار کپڑا ختم ہو گیا ایک دو سراخ ایسے رہ گئے جن کے لیے کپڑا باقی نہ رہا تھا ابو بکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سراخوں پر اپنے دونوں پاؤں کی ایڈیوں کو رکھ دیا انہوں نے کور کر دیا اور حضور علیہ السلام کو اندر آنے کی دعوت دی اور حضور علیہ السلام اندر تشریف لے کر آئے آپ نے اپنا سر مبارک میری ذان پر رکھا اور خدا کی قسم جتنی فرحت اور خوشی مجھے اس لمحے ہوئی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روتے جب آپ امیر المومینین بنے آپ روتے صحابہ اکرام نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو کوئی بخار ہے کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہمیں بتائیں ہم آپ کا وہ مسئلہ حل کریں آپ کیوں رو رہے ہو حضرت عمر فرماتے اے اللہ دعا کرتے کہ کاش ایسا ہوتا میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لیتا اور اس غار سور کی رات کی نیکیاں مجھے دے دیتا کاش ایسا ہوتا یعنی عمر فاروق وہ رات اس کی نیکیوں کو دیکھ دیکھ کر یاد کر کر کے رویا کرتے تھے کاش ابو بکر صدیق کی جگہ میں ہوتا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ران کو نیچے رکھا حضور علیہ السلام نے اپنا سر اقدس ابو بکر صدیق کی ران پہ رکھا اب اتنے میں وہ جو سراخ جن کے اندر ایڑیاں دی ہوئی تھی وہاں سے ساپ وہاں ساپ تھا ساپ نے پہلے اپنا سر رگڑا کہ یہ ابو بکر اپنے پاؤں کو پیچھے ہٹا لے جب صدیق اکبر نے اپنا پاؤں پیچھے نہیں اٹھایا تو ساپ نے ڈنک مارا لیکن صدیق اکبر کو دیکھیں پاؤں پھر بھی پیچھے نہ ہٹایا یہاں تک کہ چہرے سے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے وہ آنسو درد اور تکلیف کی وجہ سے جو نکلے تھے وہ حضور کے چہرے پر گرے حضور نے اپنی آنکھوں کو کھولا فرمایا ابو بکر کیا ہوا عرض کی آقا لگتا ہے اس کے اندر کوئی بچھو یا ساپ ہے اس نے دس لیا ہے حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ ذرا اپنی ٹانگ قریب کرو اپنا پاؤں قریب کرو صدیق اکبر نے پاؤں قریب کیا نبی پاک نے اپنا تھوک مبارک اس پہ لگا دیا وہ پاؤں فوراں درست ہو گیا وہ پاؤں فوراں درست ہو گیا راوی کہتے ہیں مدارج المعارج کتاب ہے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو جس ساپ نے دسا تھا جس ساپ نے دسا تھا یہ ساپ کون تھا کہاں سے آیا تھا کس مقصد کے لئے آیا تھا اور وہاں یہ غار کے اندر کیا کر رہا تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے آخری نبی کی بشارتیں دیا کرتے تھے آخری نبی کے آنے کی حضور علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں دیتے لوگوں کو بتایا کرتے تھے واضح و نصیحت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر وہ آ جائیں تو ان پر اعمال لے آنا ایک مرتبہ وہ ایک ساپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا جا کر کہنے لگائے عیسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کی زبان سے محمد عربی کے بڑے چتچے سنے ہیں بڑا ذکر سنا ہے حضور کا بڑا ذکر سنا ہے اللہ نے تورات کے اندر اپنے حبیب کی بڑی صفتیں بیان کی ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے سن سن کر حضور سے محبت ہو گئی وہ ساپ کیا کہتا ہے حضور کا ذکر سن سن کر مجھے حضور سے محبت ہو گئی اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے ذرا بتا تو صحیح کہ حضور کس علاقے میں آئیں گے حضور کس علاقے میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مکہ کی سر زمین پر آئیں گے اس ساپ نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام یہ تو میں نے بھی سنا ہے کہ وہ جو حضور علیہ ساپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ تو میں نے بھی سنا ہے کہ حضور علیہ السلام مکہ کی سر زمین پر آئیں گے لیکن یہ بتا کہ مکہ کو رستہ کونسا جاتا ہے مجھے رستہ معلوم نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے رستہ بتایا سامب نے کہا عیسیٰ علیہ السلام دراصل مکہ ایک آباد شہر ہے ایک آباد شہر ہے اگر میں مکہ میں جاؤں گا تو لوگ مجھے وہاں مار ڈالیں گے کیونکہ وہاں لوگوں کی آبادی موجود ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور جب مکہ سے مدینہ حجرت کریں گے ایک رات وہ غار سور کے اندر گزاریں گے عیسیٰ علیہ السلام مجھے ذرا غار سور کا رستہ بتا دو مجھے ذرا غار سور کا رستہ بتا دو عیسیٰ علیہ السلام نے غار سور کا رستہ بتایا اور فرمایا اے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی تو چھے سو سال بعد آئیں گے کتنے سال بعد چھے سو سال کے بعد آئیں گے یہ تو بڑی لمبی عمر ہے تم کیسے تب تک زندہ رہو گے صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا بڑا خوبصورت جواب دیا خدا کی قسم سہلی حروفوں میں لکھنے والے الفاظ ہیں صاحب نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اپنے محبوب کے عشق کے اندر میں انتظار کرتا رہوں گا اگر مر گیا محبوب کی محبت میں شمار ہوں گا مصطفیٰ کی محبت میں جان دے دی حضور کے انتظار میں جان دے دی عشق مصطفیٰ میں مر گیا ان افراد میں اللہ میرا بھی شمار کر لے گا اگر رب نے مجھے زندگی دی چھے سو سال زندہ رہا حضور کا دیدار کر کر شرف عطا کروں گا شرف کو میں حاصل کروں گا مصطفیٰ کریم کا دیدار کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے جب سے سنا تو غار سور کا رستہ بتا دیا خدا کی قسم وہ سامب غار سور میں وہی موجود تھا غار سور میں مسلمانوں حضور کے عاشقوں ملاد منانے والوں یہی سامب غار سور کے اندر موجود تھا اس سامب کو پتا تھا اس نے ستر سراہ کر ڈالے سامب کو پتا تھا کہ جب جس نبی کو میں نے دیکھا نہیں بن دیکھے عشقِ مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ میں کہاں سے چل کر کہاں سے چل کر کہاں آ گیا ہوں اور چھے سو سال سے میں انتظار کر رہا ہوں جب میں نے دیکھا نہیں میری محبت کا عالم یہ ہے تو لہٰذا سامب نے سوچا کہ حضور کو جس نے دیکھا ہوگا اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا وہ سامب جانتا تھا کہ جب میری حالت یہ ہے حضور کے ساتھ جو آئے گا وہ بھی بہت بڑا عاشق ہوگا جو حضور کیلئے آئے گا حضور کے ساتھ آئے گا اس غار میں جو آئے گا وہ بھی بہت بڑا عاشق ہوگا وہ کب چاہے گا میرے مصطفیٰ کو سامب دس جائے سامب کو معلوم تھا یہ راوی کہتے ہیں کہ اس سامب نے غار کے اندر ستر سراخ کر ڈالے ستر سراخ نکال دئیے اس کمال پر کہ اگر ایک سراخ وہ عاشق بند کرے گا جو مصطفیٰ کے ساتھ آئے گا میں دوسرے سراخ سے مصطفیٰ کو دیکھوں گا وہ دوسرا بند کرے گا میں تیسرے سراخ سے دیکھوں گا وہ تیسرا بند کرے گا میں چوتھے سے دیکھوں گا اگر وہ سارے بند کر دے گا ستر میں سے کوئی سراخ تو ایسا ہوگا جو چھوڑ دے گا اور میں اس سراخ سے اپنے مصطفیٰ کو دیکھوں گا تو وہ سامب دیکھیں اس کو کہ اس نے کس خیال سے ستر سراخ نکالے کہ جب میرا بن دیکھے حال یہ ہے جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ ساتھ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ ساتھ ہوں گے تو اس سامب کو اللہ تعالی نے یہ بصیرت عطا کی ہوئی تھی اس سامب کو رب نے یہ بصیرت عطا کی ہوئی تھی اس سامب نے کہا کہ خدا کی قسم حضورت کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صدی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ کے اس عاشق کو ہرگز نہ دستا ہرگز ابو بکر کو نہ دستا میں نے بہت مرتبہ سن رگڑا ایڈی پر لیکن ایڈی کو پیچھے نہ کیا بلاخر میں مجبور ہو گیا اس خوف سے کہ چھے سو ساتھ سے جس ذات کا انتظار کر رہا ہوں اگر وہ یوں ہی چلے گے میں دیکھ نہ پایا میرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہوگا اس خوف سے کہ کہیں آپ چلے نہ جائیں اسی عالم کے اندر چلے نہ جائیں بلاخر میں مجبور ہو گیا میں نے ابو بکر کی ایڈی پر ڈنگ مار دیا مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا آپ کی محبت میں کیا جو کچھ میں نے کیا اور اس غار کے اوپر جب وہ کافر پیچھا کرتے کرتے غار پر پہنچے غار کے دھانے پہنچے تو وہاں جلدی جلدی ایک مکڑی نے اپنا گھر بنا دیا جلدی جلدی مکڑی نے گھر بنا دیا اس مکڑی نے کہا دعا کے اللہ کے بارگاہ میں اے مولا تو نے مجھے ایک کمزور ترین مخلوق بنایا ہے ہوا آتی ہے میں اڑ جاتی ہوں کوئی بچہ ہاتھ میں لگے تو مجھے مسل دے میں مسل دی جاتی ہوں میرا گھر اتنا کمزور ہے کہ اگر ہوا کا جھونکائے گھر میرا اڑ جاتا ہے میرا گھر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے سب مخلوق میں کمزور ترین گھر میرا گھر ہے اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا نہیں کرتی تو مجھے مضبوط گھر عطا فرما میں تجھ سے یہ دعا نہیں کرتی تو میرے جسم کو مضبوط بنا اے اللہ میں تجھ سے بس فقط اتنی دعا کرتی ہوں کہ اس مصطفیٰ جس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں اس غار کے موہ کے اوپر مجھے جالہ بننے کی توفیق دے دے تاکہ کافیر میرے جالے کو دیکھیں اور یہ گمان کریں کہ اگر کوئی اندر جاتا جالہ ٹوٹا ہوتا لہٰذا وہ یہ دیکھ کر حضور کی ناموز کے لیے حضور کی حفاظت کے لیے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق بچ دے اللہ نے وہ توفیق عطا فرما دی اس مکڑی کو وہ توفیق عطا فرما دی اور اس جالے کے اوپر آ کر کبوتری نے انڈے دے دی کبوتری نے انڈے دے دی کبوتری کی یہ پہلی بات نہیں تھی کبوتری کی یہ پہلی بات نہیں تھی جب فیراؤں نے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا اور چالیس دن تک حکم دیا لوگوں کو حکم دیا اس نمرود نے کہ چالیس دن تک بچہ ہو جوان ہو بودھا ہو بودھی ہو عورت ہو بچی ہو ہر ایک پہ لازم ہے کہ وہ لکڑیاں جمع کرے چالیس دن تک لوگوں نے لکڑیاں جمع کی بہت بڑا کھوان کھدوایا اس کے اندر لکڑیاں ڈالی ٹنوں کے اعتبار سے لکڑیاں تھی ہساروں ٹن کے اعتبار سے لکڑیاں تھی اور اس لکڑیوں کے اندر نمرود نے آگ جلوا دی اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا اب آپ غور کرے ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ آگ جو چالیس دن تک مسلسل ٹنوں کی تعداد میں لکڑیاں جمع کر کے لگائی ہی ہوں کیا وہ اتنے سے کترے سے بجھ سکتی ہیں بتائیں بجھ سکتی ہیں اور جب یہ آگ لگائی گئی جب یہ آگ نمرود نے لگائی ایک کبوتر آیا نبی سے محبت کرنے والا تھا حضور کی ناموس پہ مرمٹ جانے والا تھا وہ کبوتر اپنی چونچ کے اندر ایک پانی کا کترہ لے کر آیا اور اوپر سے اڑا بہت اوپر سے اڑا اس نیت سے کہ میں یہ کترہ آگ پر ڈالوں گا اور آگ بجھ جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی محفوظ ہو جائیں گے آگ سے بجھ جائیں گے لیکن آپ بتائیں کیا وہ آگ بجھنے والی تھی اس کبوتر کے کترے سے چونچ کے کترے سے بجھنے والی تھی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں کبوتر سے پوچھا کبوتر کیا تو نادان تھا کیا تجھ میں یہ شعور نہیں تھا کہ جو آگ کئی کئی دنوں کے بعد لگائے گی مسلسل چلائے گی جس کی تبوش میلوں میل پھیلی ہوئی تھی وہ آگ تیرے ایک کترے سے کیسے بجھ جاتی کیا تو نادان تھا تجھ میں شعور نہ تھا تو پھر بھی چونچ میں کترہ لے کر اوپر چلا گیا اور جا کر اوپر سے کترہ ٹپکا دیا کبوتر نیاز کی ابراہیم علیہ السلام میں نادان نہیں تھا اقل ہی اس وقت آئی ہے مجھے تو یہ کام کیا ہے تو اقل آئی ہے نادان نہیں تھا میں جانتا تھا میری اس کترے سے اس چونچ کے کترے سے وہ آگ نہیں بجھے گی میں جانتا تھا وہ نیچے آنے سے پہلے تپش سے ہی وہ کترہ خشک ہو جائے گا ختم فور فنا ہو جائے گا لیکن ابراہیم علیہ السلام میں نے یہ سوچ لیا تھا میرا دیر کہتا تھا بروز قیامت اگر اللہ نے پوچھا اے لوگوں بتاؤ تم نے ہمارے انبیاء کے لئے کیا کیا میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا میں کچھ کر تو نہ سکا لیکن کرنے والوں میں نام ضرور لکھوا دیا تیرے نبی کی حفاظت کر تو نہ سکا لیکن ان کرنے والوں میں نام ضرور لکھوا دیا ایک وہ کبوتر تھا وہ ایک یہ چھپکلی ہے اس چھپکلی کو دیکھو کہ حضور نے بخاری کی حدیث میں فرمایا اسے دیکھو تو اس کے مار ڈالو دس نے کیا ملیں گی اس کو دیکھو تو مار ڈالو دس نے کیا ملیں گی حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث مبارکہ ہے صحابہ نے اس کی آقا اس کا گناہ کیا ہے اس کا گناہ کیا ہے اس کا قصور کیا ہے نبی پاک نے فرمایا جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اس چھپکلیسی کی پھوک سے آگ بھڑکنے والی نہیں تھی لیکن نبی سے بوس رکھتی تھی اس نے جا کر اس آگ کو پھوکے ماری تھی اب بتاؤ اس کی پھوک سے آگ بھڑکتی آگ تک اس کی پھوک پہنچتی رستے میں ہی ختم ہو جاتی لیکن بغز نبی دل میں تھا حضور نے فرمایا قیامت تک اس کی نسل میں جو بھی آئے اس کو مار ڈالو کیونکہ نبی کا جو غصاق ہوگا اسے تا قیامت معافی نہیں ہے اس کی نسلوں کو معافی نہیں ہے جو نبی کا غصاق ہوگا حضور نے فرما دیا جب تک چھپکلیاں دیکھو قیامت تا کہتی رہیں تم ان کو مارتے رہو دس دکس نیکیاں لیتی رہو ادھر چھپکلی کو دیکھو اور ادھر قبوتر کو دیکھو قبوتر کو بھی پتا ہے کہ میری چونچ کے پانے سے آگ نہیں بجے گی چھپکلی کو بھی پتا ہے میری پھوک سے آگ نہیں بڑکے گی لیکن رستے دونوں کے جدا جدا ہیں اب تمہاری مرضی کہ تم چھپکلی والے رستے پر آتے ہو یا اس قبوتر والے رستے پر چلتے ہو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ہمارا ہرگز محتاج نہیں اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ہمارا رب محتاج نہیں ہمارا ہمارا رب ہمارا محتاج نہیں ہے کہ نبی کی توہین ہو یہ لوگ اٹھے تو قتل کریں یہ لوگ اٹھے تو قتل کریں رب اس چیز کا محتاج نہیں ہے وہ رب اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتا ہے اس کی ناموس کی حفاظت کرنا جانتا ہے اپنے نبی کو بچانا جانتا ہے دشمنوں کی لرگوں سے دشمنوں کی باتوں سے حفاظت کرنا جانتا ہے کیا آپ کیا آپ کو نہیں پتا کیا آپ نے تاریخ میں تاریخ بغداد کا متعلق نہیں کیا کہ جب مسلمان ایشی کے اندر آگے لیبرل ازم کے اندر آگے جیسے ہمارے حکمران ہیں ہماری یہ گورمیٹ ہے ہمارے آج کے کارک شو پر آنے والے صحافی ہیں میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا اچھے بھی ہیں حکمرانوں میں کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں کارک شوز میں آنے والے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں میری مراد برے افراد ہیں جو لیبرل ازم کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کو سیکلر بنانے کی بات کرتے ہیں جو اسلامی جمہوری جس نام پر پاکستان کو بنایا گیا اس مقصد اور اس نام کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تاریخ بغداد کا مطالعہ کریں جب بغداد کے حکمران اسی عیاش پرستی کے اندر پڑ گئے شراب نوشی کے اندر پڑ گئے لڑکیوں کے چکروں میں پڑ گئے ضرور کی محفلوں میں پڑ گئے رقص کی محفلوں کے اندر پڑ گئے جب وہ بدمست ہو گئے تو منگولوں نے بغداد کے اوپر حملہ کر دیا تاتر یوں نہیں ہے بغداد کے اوپر حملہ کر دیا وہ خدا کی قسم تاریخ قواہ ہے جو بغداد جو مسلمانوں کا اسلام کا قلعہ تھا اس کی جو انہی تھی انہوں نے بجھائی ہے تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے سوہ لاکھ مسلمان تہخانے میں جا کر چھپ گئے ان منگولوں نے درائے دجلہ کا بند توڑ دیا تہخانے میں پانے ڈال دیا سوہ لاکھ مسلمانوں کی لاشیں ہم نے وہاں سے باہر نکالی سوہ لاکھ مسلمانوں کی لاشیں جن کو ڈبو کر مار دیا تھا اور ان کے سردار میں منگول نے کہا تھا کہ جو مسلمان کا سر لے کر آئے اس کو اتنے پیسے دوں گا اور حالت یہ ہوگی تھی کہ تاتری قوم ہاتھ میں پیسے پکڑ کر مسلمانوں کو تلاش کرتی کہ مسلمان کا پتہ بتاؤ تمہیں پیسے دیں گے جیسے آج کہا جاتا ہے نا فلان ڈاکو کا پتہ بتاؤ تمہیں اتنا مال دیا جائے گا انہام میں دیا جائے گا لیکن مسلمان کوئی تھا ہی نہیں جس کا پتہ بتایا جاتا حالت یہ ہوگئی تھی اگر مسلمان کو پکڑ لیتے تاتری قوم اگر مسلمان کو پکڑ لیتے اور اس مسلمان کا سر پتھر پہ رکھتے اور وہ کہتے کہ ہم گھر جا رہے ہیں وہاں سے تلوار لائیں گے اور لاکر تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے وہ شخص وہ تاتری وہ منگول بازار کے اندر اس میدان کے اندر مسلمان کو چھوڑتا پتھر پہ سر رکھ کے اور گھر جاتا وہاں سے تلوار لے کر آتا مسلمان میں مجالہ ہوتی کہ دھوڑ کر گھر چلا جاتا اتنا خوف اور دب دباتات تاتر خانیوں کے مسلمانوں پر ہو چکا تھا آپ اندازہ لگائیں آج یہاں آپ کو پولیس والا چھوڑ کے کسی مجرم کو جائے جب پولیس والا کہیں کہ میں چوکی سے لے کر آتا ہوں رائفل یہاں ملے گا اس کو واپس لیکن ان منگولوں اور تاتر خار قوم کی حیبت اور دہشت مسلمانوں پر اس طرح چھا گئی تھی کہ وہ سر پتھر پہ رکھتے کہ ہم نے تجھے زبا کرنا ہے میں جا رہا ہوں گھر وہاں سے تلوار لے کر آتا ہوں وہ گھر جاتا گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد تلوار لے کر واپس آتا ہے مسلمان کا سر اسی پتھر کے اوپر موجود ہوتا اسی پتھر کے اوپر موجود ہوتا یہاں تک کہ مسلمان کے سروں کا کھوپڑیوں کا بہت بڑا منار بنایا گیا بغداد کے اندر جو مسلمانوں کا اسلامی قلعہ تھا سب سے مضبوط جو شہر تھا مسلمانوں کا اس کے اندر یہ حالت ہو گئی تھی پھر دھوننے سے بھی کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا دھوننے سے بھی کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا حالت یہ ہو چکی تھی بلکل مسلمان صفحہستی سے بغداد اور اس کے اردگرد علاقوں میں ختم ہو چکے تھے مٹ چکے تھے صفحہستی سے مٹ چکے تھے منگول سردار نے پادری کو بلایا عیسائی راہب کو بلایا اور کہا کہ تم عیسائی مذہب کی تبلیغ کرو وہ پادری آیا آ کر اس نے عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کی لیکن ساری قومی عیسائی تھی مسلمان کوئی بچہ ہی نہیں تھا جس کو عیسائی بناتا بادشاہ کے پاس گیا جا کر آئیں ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں ہم حضور کی ناموس کے لیے گھروں سے باہر نکلیں گے جان کی بازی لگانے کی باری ہے یہی تو جان کی بازی لگا دیں گے اس ممتاز قادری کو دیکھو ابھی ڈیڑھ سال ہی گزرا تھا شادی ہوئے شادی کو ڈیڑھ سال گزرا تھا اپنی نوکری نہ دیکھی بیوی نہ دیکھی بچہ چھوٹا سا تھا وہ نہ دیکھا اس کے مصطفیٰ میں بازی دیتا غازی علم دین شہید کو دیکھو ترخانوں کا بیٹا تھا ڈاکٹر اکبال سے پوچھائے ڈاکٹر اکبال غازی علم دین شہید کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ڈاکٹر اکبال شائر مشرق ڈاکٹر اکبال نے کہا مسئلہ کیا بتاؤں ترخانوں کا لڑکا ہم سے بازی لے گیا ترخان لکڑی کا کام کیا کرتے تھے وہ کرسیاں میز بنانے کا یہی کام کیا کرتے تھے دروازے بنانے کا اکبال کہا کرتے تھے ہمیں خود پہ اپنی نسلوں پہ کیا خاک فرقر کیا خاک ناز اپنی قوموں پر ایک ترخانوں کا لڑکا بازی لے گیا اور جب غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی نے راج پال کو قتل کیا اس نے غستاخی رسول کی وہ کتاب اس نے اپنے پریس سے چھپوائی تھی جا کر اسے للکارا خنجر حاض میں پکڑا دو اس کے وہاں موجود تھے نوکر ان کے سامنے راج پال کو جہنم میں واصل کر دیا جہنم میں پہنچا دیا اور وہاں سے بھاگے نہیں لوگوں کو جمع کر کے کہا میں نے اس بدبخت کو ٹھکانے لگا دیا ہے میں نے اس بدبخت کو ٹھکانے لگا دیا ہے بھاگے نہیں وہاں سے جب انہیں پکڑا گیا تو ڈاکٹر اکبال نے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد آزم محمد علی جناہ کو بلایا اب غازی علم دین شہید نے بتائیں ماں ورائے عدالت قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا بتائیں گورنمنٹ سے اجازت لے کے قتل کیا تھا عدالت سے اجازت لے کے قتل کیا تھا راج پال کو لیکن اس کا وکیل کو تھا غازی علم دین شہید کا وکیل کو تھا قائد آزم محمد علی جناہ تھا اس کا مطلب جس نے پاکستان بنایا وہ غدار تھا اگر یہ غداری ہے اگر یہ عدالت ماں ورائے عدالت غستاخی رسول تو قتل کر دینا غداری ہے تو پھر تو قائد آزم بہت بڑا غدار تھا کہ حمایت کے اندر وکالت کے لیے کھڑا ہو گیا قائد آزم سے بڑا غدار پھر کون ہو گا پھر ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر اقبال نے سورش چلائی ایک تحریک چلائی ڈاکٹر اقبال نے غازی علم دین شہید کے لیے چندہ جھماں کیا ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد آزم سے کہا کہ تم بھی چندہ دو قائد آزم نے بلیک جو چیک تھا وہ سامنے کر دیا ڈاکٹر اقبال کے کہ نبی کی ناموز کے لیے میں وہ چیک دیتا ہوں جتنا تمہارے دل میں آئے پیسے بینک سے نکلاوالو کوئی حد نہیں ہے ایک کروڑ دو کروڑ چار کروڑ جتنا بھی اس پہ لکھ دوگے اتنا پیسہ بینک سے خود با خود نکل جائے بلیک چیک سامنے کر دیا قائد آزم نے خود وقالت کی خود وکیل بنیں اور جب ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گئے ڈاکٹر اقبال تو انہیں غازی علم دین شہید کے لیے اتنا کچھ کیا اس کا کیس لڑا قائد آزم کو مجبور کیا قائد آزم سے کیس لڑوایا اس کے کیس کے لیے چندہ کیا گلی گلی جا کر تو انہیں علم دین شہید کے محبت لوہوں کے دلوں میں اجا کر کی تجھے پتا تھا انگریز کی حکومت ہے بلکہ تو خود یورپ سے پڑھ کر آیا تھا ڈاکٹر اقبال خود یورپ سے پڑھ کر آیا تھا انگریز استازہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا آخر اقبال تجھے کیا پڑھی تجھے کس چیز نے اوبھارا آئے تجھ سے پوچھتے ہیں آئے تجھ سے پوچھتے ہیں وجہ کیا تھی یورپ سے پڑھ کر آ کر شائر بن کر خوب مستی کر کے اس کے باوجود ترخانوں کے بیٹے سے محبت کا والہ ہنندال یہ تُو نے کیوں اختیار کیا ڈاکٹر اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں مسئلہ ترخان کا نہیں تھا مسئلہ غازی علمدین شہید کا نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ علمدین گیا تو محمد کی محبت میں گیا تو حضور کی محبت میں گیا ہے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لیے غازی علم دین شہید سے اتنے محبت کرتا ہوں جب غازی علم دین کے شہید کے جنازے کو لاہور لایا گیا اور سید دیدار علی شاہ کی خدمت میں خود ڈاکٹر اقبال نے حاضری دے کر ارض کی کہ حضور غازی علم دین شہید کا جنازہ آپ خود پڑھائیں جب سید دیدار علی شاہ پیر دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لے وہاں جنازے میں پہنچے مسلح بچھایا گیا وہاں کھڑے ہونے لگے مسلح پہ چڑھنے لگے تو غش خوا کر زمین پر گر گئے بے ہوش ہوگے جب ہوش میں آیا تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ پیر صاحب کیا ہوا اب بے ہوش ہو کر کیوں زمین پر گر گئے تو وہ رونے لگ پڑے سید دیدار علی شاہ صاحب رونے لگ پڑے کہا بڑا علم پڑا دنیا علم ظاہر بھی پڑھا علم باطن بھی پڑھا بڑے فتوے دیئے بڑی کتابیں لکھی بڑا اروج پایا کبھی مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوئی خدا کی قسم اب یہاں آیا ہوں میں نے دیکھا کہ حضور غازی علم دین شہید کا جنازہ پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام خود موجود ہیں علم دین شہید کا جنازہ پڑھ رہے ہیں حضور کو دیکھ کر غش کھاکے میں بے ہوش ہو گیا تھا قربان جائیں کہ جن کے جنازوں میں علم دین شہید کے جنازوں میں حضور شریک ہوں حضور علیہ السلام موجود ہوں جب ممتاز قادری کو پانسی کے پھندے کی طرف لے جایا گیا دھوڑتے ہوئے گے جیلر نے کہا کہ کیا جلدی ہے موت کے گھاٹ اترنا ہے ذرا سنبھل کے چلے جاؤ ابھی پانچ منٹ تمہارا وقت موجود ہے موت کے گھاٹ اترنے میں پانچ منٹ پانسی کا ٹائم رہتا ہے تو کیا جواب دیا کہ میں کیسے سبر کروں وہ دیکھو رسول اللہ کھڑے میرے انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھو حضور کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں جب غازی علم دین شہید کے گلے میں وہ پانسی کا پھندہ ڈالا جانے لگا تو آپ نے وہ پھندے کو چوم لیا جیلر نے کہا ہے غازی پھندہ کیوں چومتا ہے یہ تو تیری موت کا سامان ہے سبب ہے اس نے کہا نہیں نہیں اس پھندے کو میری موت کا سامان نہ کہو میری موت کا سبب نہ کہو خدا کی قسم یہ پھندہ یہ پھندہ ہی تو ہے جو بیچ میں اٹکا ہوا ہے مجھے میرے حبیب تک پہنچانے کے لئے میرا منتظر ہے کہ جیسے ہی سکندہ راؤں گا یہ پھندہ مجھے حضور کے قدموں پہ پہنچا دے گا تو پیارے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ممتاز قادری بننے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں ناموسے رسالت پر مر مٹ جانے کی سعادت اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں بیٹنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ جو ممتاز قادری آج کل جو بچے پیدا ہو رہے نا ہم دالفتہ میں نام پوچھنے آتے ہیں لوگ کیا نام رکھیں یا کسی جگہ جاتے ہیں مہمان کی طور پر تو پوچھتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے تو اپنا کیا بتاتے ہیں ہم نے بچے کا نام ممتاز قادری رکھا فیصلہ باد میں کئی مسجدیں بن رہی ہیں ان مسجدوں کے نام کیا رکھے جا رہے ہیں جامعہ مسجد ممتاز حسین قادری جامعہ مسجد ممتاز حسین قادری بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہی آتا ہے کیا نام رکھا ہے ممتاز قادری اور میں نے بھی نیت کی ہے کہ اللہ نے مجھے ایک تیسرا بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام بھی ممتاز حسین قادری رکھوں گا اور یہ ہماری باغوالی مسجد ہے جو بحیثیت صدر ہونے کے وہاں کے کچھ تعلق ہونے کے اس باغوالی مسجد کا کوئی نام نہیں ہے بس یہی مشہور ہے باغوالی مسجد باغوالی مسجد تو میں تاریخ بھائی بیٹھے ہوئے تاریخ بھائی بیٹھے ہوئے دیگر انتظامیہ کا ہو سکتا ہے کہ بیٹھے ہوں تو میں انشاء ارز ایک امید ایک امان لیں گے اس مسجد کا نام جامعہ مسجد ممتاز قادری یہ رکھتے متفق ایس پاس ہیں اس پہ بورٹ بنوا کے جامعہ مسجد باغوالی نہیں جامعہ مسجد ممتاز قادری ٹھیک ہے تو ہمارے گاؤں میں ان کے نام سے مسجد موصوم ہو جائے اور اللہ نے مجھے اگر اتنا مال دیا اتنا مال دیا اللہ نے کہ میں مسجد تعمیر کروں خدا کے گھر بناؤں تو میں اپنی جو مسجد بناؤں گا اس کا نام بھی ممتاز قادری کے نام پہ رکھوں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی نیت کریں اللہ آپ کو دے آپ بنائیں مدیسے بنائیں دیگر معاملات کریں تو ممتاز قادری علم دین شہید قادری دیگر جو بھی ہیں آپ کو پتا ہے کون واقعہ ہو گیا تنویر قادری والا پتا ہے کسی کو سکوٹ یار لینڈ یوکے کے اندر ایک شخص بدبخت قادیانی تھا قادیانی ویسے مرتد بدبخت پلس ایک تو اس کا بدبختی یہ کہ وہ قادیانی اوپر سے بدبختی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کسی اس کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور انگریز جوگ در جوگ کافلوں کی صورت کے اندر جماعتوں کی صورت کے اندر اس کے ہلکے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں اس کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کر رہے ہیں اور اس کا ہلکہ احباب بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے لیکن وہاں بھی ایک ممتاز قادری تھا جس کا نام تنویر قادری تھا اس نے پاکستان ہندوستان علماء کو ورڈ سپ کے ذریعے میلز کے ذریعے بتایا ہے سارا کہ یوں یوں یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں کے جو علماء تھے یوں کہ ان کو بتایا کہ یہ بدبخت یہ چیزیں کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ اس کا کام بڑھتا جا رہا ہے اب چونکہ اس نے اپنے دین کے اندر جو وہ بدبخت لے کر خود ساختا دین تھا اس کے اندر چونکہ اس نے عیسائی مذہب کی کافی تعلیمات رکھی تھی تو یوں عیسائی ان سے متاثر ہو کر عیسائی جو انگریز وہ اس کے حلقے میں بڑھتے جا رہے تھے دن بعد دن اس کا شہوی سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا ایک تنویر قادری وہ بھی اتاری تھا جیسے ممتاز قادری اتاری تھا وہ بھی اتاری تھا یہ گیا جا کر اس بدبخت کا کام تمام کر دی یہ کموں پیش بیس پچیس دن پہلے کا واقع ہے لیکن وہاں کی میڈیا نے اس کو دبایا ہوا کہ اگر اچھا لیں گے تو یہ ممتاز قادری تنویر قادری لائن لگ جائے گی اگر یہ چیز کو اچھا لیں گے یہ تو انگریزوں کا میڈیا تھا کیا گلاش اکوا کرنا ہے یہاں تو مسلمانوں کا میڈیا بغیرد بنا بیٹھا ہے کیسے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے انڈیا کی فیلموں کی کمرشل دینی ہو تو پیش پیش ہوتے ہیں کوئی الٹی سیدھی چیز رقص و سرور کی محفیل دکھا نہیں ہو تو پیش پیش ہوتے ہیں ممتاز قادری کے جنازہ ہوا تو کیسے بلیک آؤٹ کیا چہلم ہوا کیسے بلیک آؤٹ کیا ممتاز قادری شہیدیں نہیں ہیں اس سے کیسے بلیک آؤٹ کیا ہم ان سے کیا گلاشی کوا کرے ہیں ہاں تو اپنا میڈیا بغیرد بنا بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت ہے اور میڈیا کو اسلام کی جو حقیقی صورت ہے اس پر چلنے کی توفیق تا فرمائے آج کل بہت بڑا بدماش ہوا بڑا ہے صحافی جتنا بڑا بدماش ہے شاید اس ٹائم دنیا کے اندر کوئی اور اتنا بڑا بدماش ہے بلیک میلر میں ممتاز قادری کے حوالے سے بات نہیں کر رہا یعنی عام طور پر ایسا ہی ہے کسی ہوتر والے کے پاس جائیں گے جا کر کیمرے مارے ہی کہاں صفائی ہیں ہوتی ہیں اتنے پیسے دے دو وغنہ سرخی چلا دیں گے بیکری والے کے پاس بلیک میلر ہے بہت بڑا بارہ کیا ہے ان کی بات کرنی ہے تو لہٰذا جامعہ مسجد ممتاز قادری نام رکھ دیا گیا ہے اس کی آپ پھٹی لگا کے وہاں لگوا دیں چسپا کروا دیں اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت کی توفیق اتا فرمائے اور اس میں مر مٹ جانے کی سعادت اتا فرمائے آمین بجاہی نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم